موسیقی پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دورانے بیان جانے انجانے سے اگر کوئی غلطیوں کتا ہی گمی بیشی یا زبان کی لگزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے آمین ناظرین گرامی واقعہ انتہائی ابرتنگیز اور دل دہلا دینے والا ہے یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جس نے مردہ عورت کے ساتھ زنا جیسا کبھی گناہ کیا جب وہ اس مردہ عورت سے زنا کر چکا اور جانے لگا تو وہ مردہ عورت بھول پڑی اور اس عورت نے اس نوجوان سے چند الفاظ کہی وہ الفاظ سن کر اس نوجوان پر ایک عجیب قیفیت تاری ہو گئی اور وہ اللہ کی عذاب کا سوچ کر لرز کر رہ گیا اس کے بعد وہ نوجوان رحمت دوالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ آلیہ میں حاضر ہوتا ہے پیارے دوستو اس کے بعد کا واقعہ بڑا ہی پرسوز اور رکت آمیز ہے ضرور سنیں اور عبرت حاصل کر کے عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں واقعہ کا بقائدہ آغاز کرتا معزز احبابِ گرامی فقی ابو اللیس مرکندی رحمت اللہ لے نے تنبیح الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زارو کتار رو رہا تھا اس نوجوان کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو کا دل پسیج کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے اس سے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا کیوں رو رہے ہو وہ نوجوان کہنے لگا میں ایک بڑے گناہ کا مرتقب ہو گیا ہوں اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا سخت پریشان ہوں لہٰذا مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو رو رہے تھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو عرض کیا اللہ کے محبوب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا کہ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رو رہا تھا اس کی آہوزاری نے مجھے بھی رولا دیا نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو اندر آنے کی اجازت انعیت فرما دی جب وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں بھی وہ رو رہا تھا حتیٰ کہ زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان کیا ہوا اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تُو نے شرک کیا ہے اس نوجوان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے شرک نہیں کیا نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کیا تُو نے اللہ کے کسی بندے کو نہ حق قتل کیا ہے اس نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسا کونسا گناہ ہے کہ جس کو تُو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے اس نوجوان نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب میرا گناہ بہت بڑا ہے اس نوجوان نے واقعہ بیان کیا کہ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا اے اللہ کے نبی چند دن پہلے انسار کی ایک نوجوان لڑکی کو دفن کیا گیا میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان خالی بایا اس نے میری شہوت کو بھار دیا میں واپس پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے تُو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غزب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں پیارے دوستو جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تُو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان جلدی جلدی اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب نراز ہیں کہیں کوئی ایسی بات آپ علیہ السلام کے پیارے موں سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے اس لیے وہ نوجوان جلدی جلدی باہر چلا گیا جب وہ نوجوان وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا وہ نوجوان چالیس دن تک نمازیں پڑھتا رہا سجدیں کرتا رہا اور اللہ کے حضور معافی مانگتا رہا اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا وہ اللہ کے سامنے آجزی کرتا رہا کہ اے اللہ اے میرے مالک میں آپ کے محبوب پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا انہوں نے بھی فرما دیا کہ تُو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اے اللہ میں اب کہاں جاؤں میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے وزز احبابِ گرامی جب اس نوجوان نے چالیس دن تک لگاتار معافی مانگی اور لگاتار اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا تو نبی علیہ السلام کے پاس با حکم اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتا ہے جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے جب محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا سبحان اللہ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرح بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردیگار نے تیری مخفت فرما دی تجھ کو مبارک ہو تیری بخشش ہو گئی سبحان اللہ پیارے دوستو اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے درس حیات یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارا ایک ایک گناہ بہت بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نراز کیے ہوئے ہیں ہمیں اپنے گناہوں کو سوچ کر پچھتانا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین اللہ تعالیٰ ڈجین